بسم اللہ الرحمن الرحمن اہل سنت بتشیف فرمائے مجھے جواب جامعے دینا ہے بریل بھی حضرات کے ہاں اہل سنت کے ہاں بریل بھی حضرات کے ہاں سیدانی کی نیر سید سے شادی جائز نہیں ہے فتح جعفریہ کے اندر ترجیح رکھتی ہے سیدانی سید کے ساتھ اور غیر سید بچی غیر سید کے ساتھ ترجیح رکھتی ہے اگرچہ اگر بچی غیر سید ہے اور بچہ سید ہے تو اس میں فضیلت کا عنوان قرار دیا گیا ہے ہمارے ہاں بھی میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت پہ تھا وہ نماز فجر کے بعد نکاح پڑھاتے تھے اور کچھ واقعات اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں ہیں لیکن میں ایک وہی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں ایک نکاح کے لیے انہیں کہا گیا تو جب وہ دلہن سے رڑکی سے پردہ لگا تھا اور دلہن اس طرح بیٹھی تھی انہوں نے اجازت مانونا چاہیے اور نام پوچھا تو وہ سیدانی تھی جو رڑکا تھا یہ سید تھا تو انہوں نے اس کے والد سے پوچھا رڑکی کہ والد سے پوچھا کہ تم داماد سید یہ نہیں ہو اور انہوں نے فارسیہ پوچھا تمہیں سید داماد نہیں ملا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر نکلی جا رہی تھی اور اس کے قیلی رشتے نہ کام رہے تفصیل بتائیں جو میں نے سمجھے اور جب بہت ساری اس نے اس طرح کی کیفیات بتائیں تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ میں پٹھا دیتا ہوں تو ہمارے ہمارے بزرگوں کا بھی طور طریقہ یہ رہائے اور ظاہر ہے ہمارا جو برجہ یہ مشتہد ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتا اس کے پیش نظر آدیس و روایات ہوتی ہیں اور اس کے پیش نظر علم دین کے احساس ہوتی ہیں تو ترجیح کف کی بنیاد پر شرط یہی ہے کہ سیدانی کی سیدانی کی سید سے ہی شادی ہو لیکن اگر حکم سانوی دوسری قیفیات اور شلائط تقدیر ہو رہی ہیں تو حرام بھی نہیں ہے